اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ جی میرے محترم میرے پیارے بھائی سارے بھائی کیسے ہیں میں آپ کا پیارا بھائی سنیہ سی حکیم محمد بلال فروم کلر کہار میں بھائی جانا آج میڑا سنگی بوٹی لے کر آئے ہوں دوبارہ ٹھیک ہے جی تو ابھی الحمدللہ اس کو میں چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو بالٹی میں ڈالوں گا پانی کے اندر اور کل یا پرسوں انشاءاللہ پھر اس کا ہم روب نکالیں گے ٹھیک ہے جی اس روب میں پھر ہم جو ہے نا چاندی پارے کا کشتہ سکے کا کشتہ یا کلی کا کشتہ یا سہدھاتا ٹھیک ہے جی وہ ہم اس سے کشتہ کریں گے انشاءاللہ اور یہ جو روب ہوتا ہے یہ بہت اچھا ارلاجواب اور اکسیری روب ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لاجواب قسم کا یہ دیکھیں جی اس طرح کے اس کے پھول ہوتے ہیں پھول کا رخ شاک کے ساتھ زمین کی طرف ہوتا ہے جی یہ اس طرح پھول ہوتا ہے یہ دیکھیں نیچے کی طرف ہیں سب پھول یہ اور یہ میڈہ سنگ کی بوٹی ہے اس کے اندر سے سفید دودھ نکلتا ہے اس کو توڑنے سے یہ دیکھیں یہ سفید دودھ جی یہ بہت اچھا اور لا جواب اور مغلز ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ایسے کرنے سے یہ دیکھیں یہ یہ ہم سپرم کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل سوئی کی نوک برابر ہم نے دودھ لگایا تھا یہ دیکھیں اس لئے ہم اس بوٹی کو یوز کرتے ہیں بڑی بڑی مہنگی جڑی بوٹییں یوز کرتے ہیں جیسے سالم مصری ہوگی سالم پنجا ہوگیا ان میں اتنے اچھے ریزلٹ نہیں ہوتے جتنے اچھے یہ ہمیں سستی بوٹیوں میں اس سے بھی مل جاتے ہیں اگر کوئی آدمی محنت کرنے والا ہو تو ان کو کافی ساری چیزیں ہیں جو مثلہ جن میں کم پیسے لگتے ہیں یا محنت تھوڑی بہتی لگتی ہے جیسے ہرن کھری ہے ٹھیک ہے جی میڈا سنگی ہے کافی ساری ایسی جڑی بوٹی ہیں جن سے ہمیں کم خرچ میں بہت اچھے فوائد ملتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا ایسی جڑی بوٹیوں کی تلاش کرنی چاہیے ہم حکیم ہیں الحمدللہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں جو ہے نا کوشش کریں کہ اپنی خود جو ہے نا تلاش کر کے لائیں اور ان سے ہم فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ ہمیں اور بھی اچھے ریزلٹ ملیں گے فائدہ بھی زیادہ ہوگا منافع بھی زیادہ ہوگی ہم بہت زیادہ میند کر کے کوشش کرتے ہیں آپ بھائیوں کے لئے ویڈیو بناتے ہیں دعاوں کی سب بھائیوں سے درخواست ہے اور ہم تہدل سے شکر گزار ہیں سب بھائیوں کے کہ آپ بھائیوں میں اتنا پسند کرتے ہیں اتنے پیارے پیارے کمنٹ دیتے ہیں ہم آپ کے لئے سب کے لئے دعا گو ہیں جتنے بھی ہمارے بھائی ہمیں دیکھتے ہیں پاکستان سے ہیں یا کسی بھی اور ملک سے ہیں تو ہم ان سب کے لئے دعا گو ہیں تو اللہ تعالی آپ بھائیوں کی مشکلیں آسان فرمائے یہ دیکھیں ابھی اس کو ہم چھوٹا چھوٹا کر دیں گے اور بالٹی میں بھر کے اس کو ہم اس کا انشاءاللہ کل روب نکالیں گے اور اس روب کو ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں گے یہ دیکھیں جی اس کے اندر ہم ڈار رہے ہیں پانی کے اندر تو کل انشاءاللہ اس کا پکا کے ہم روب نکالیں گے اور روب جو ہوگا وہ آخر میں ایسا نکالیں گے کہ بس وہ نہ اس کی شہد سے زیادہ گاڑا ہوگا انشاءاللہ جب وہ نکالیں گے وہ بھی دکھائیں گے جزاک اللہ سب بھائیوں سے دعوں کی درخواست ہے خوش رہیں جی عباد رہیں جی اور خود تھوڑی تھوڑی محنت کیا کریں اور حکمت کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں سب بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا اس فن کو ہمارا اس علم کو پوری دنیا میں عام فرما دے